ہیلو پرنس بلکم ٹو مائن یوٹوپ چینل ٹوڈے ایم کوئنگ تو شیئر مید نوڈ ڈراما سیریل جانے ساعت سو لیٹ سٹارٹ حالا پوچھو کس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دعا نے اب نو شہروا کے ساتھ آفس آنا جانا شروع کر دیا ہے تو پشمالہ سوچتی ہے میں بھی بہانہ کر کے نو شہروا کے آفس میں جانا شروع کر دیتی ہوں پھر میرے لیے دعا کا پتہ نو شہروا کی زندگی سے کارٹنا اور بھی آسان ہو جائے گا کشمالہ ما بیگن سے کہتی ہے میں بھی اب نو شہروا کے آفس کو جوائن کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا بھی دن سکون کے ساتھ زر سکے کشمالہ بھی نو شہروا کو بتائیں بغیر آفس چلی جاتی ہے نو شہروا جب کشمالہ کو آفس میں دیکھتا ہے تو نو شہروا پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ نو شہروا سمجھتا ہے جب دعا اور پشمالہ اسی ایک آفس میں کام کریں گی تو پشمالہ جس کی نیئر شروع سے ہی خراب ہے وہ دعا کو کبھی خوش نہیں رہنے دے گی آفس میں جب نو شہروا دعا کے قریب ہوتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے تو پشمالہ سے وہ سین برداشت نہیں ہوتا پشمالہ کو دعا پر بہت حصہ آتا ہے کہ وہ اسے کس طرح نو شہروا کی زندگی سے نکال بائر کرے اس رامے میں اسر ٹویس تو اس وقت آتا ہے جب دعا کا سامنا فراز سے آفس میں ہوتا ہے دعا جب فراز کو دیکھتی ہے تو دعا کو فراز پر اتنا عصہ آتا ہے کہ وہ فراز کو ایک زور کام مو پر مارے لیکن دعا یہ بھی نہیں چاہتی اس کے ماضی کا اثر اس کے مستقل پر پڑے اور اس کی زندگی برباد ہو ادھر فراز بھی دعا کو آفس میں دیکھنے کے بعد کافی پریشان ہو جاتا ہے لیکن فراز کی پریشانی اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب فراز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی تو میرے باس کی بیوی ہے فراز کو اب اپنی جواب کے جانے کا بھی دار ہوتا ہے لیکن دعا بھی اس آفس میں فراز کو اتنا ظلیل کرے گی کہ فراز کو شرمنگی سے شاید وہ جواب چھوڑ دے کیونکہ دعا جب فراز کے ذمہ اسائمٹ لگاتی ہے اور اسے چیک کرتے بعد اس میں سے ملکیاں نکال کر فراز وہ سارے سٹاف کے سامنے بیزت بھی کرتی ہے فراز کی دعا کا غصہ کر جا کر فضا پر نکالتا ہے فراز نہیں سوچتا ہے اب وہ دعا کو فضا کے بارے میں بتا کر بلیک میل کرے گا حاکہ دعا کو بھی اساس ہو کہ بس کی بہنٹا شور ہے ملکیاں